مولانا کا اعلان وارم اپ میچ اور قاتل محلے دار آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں عالمگیر وبا کی ملک میں عالمگیر وبا کرونا کے پھیلاؤں میں مسلسل کمی ایک دن میں مزید 663 افراد میں مولک وبا کی تشخیص ہوئی NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران انتالی ٹیسٹ کیے گئے ایک دن میں کرونا مضبط مریضوں کی شرح ایک آشاریہ 66 فیصد رہی مولک وبا 24 گھنٹے کے دوران مزید گیارہ زندگیاں نگل گئی جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد 28,280 ہو گئی 1,913 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے وی ویکسینیشن کارڈز چیک کیے جائیں زلائی سطح پر مانیٹرنگ ٹیمز کرونا ویکسینیشن پر عمل کرائے سندھ حکومت نے گائیڈ لائنز جاری کر دی اعلامی میں ہدایت کی گئی ہے کہ ویکسینیشن کی تکمیل کے لیے مہمداری رکھی جائے موٹر کرنے والوں کے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس چیک کیے جائیں خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے محکمہ داخلہ سندھ نے سیکٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کو مراسلہ بھجوا دیا ٹرانسپورٹ میں ویکسینیشن کاٹ چیک کیا جائے زلائی سطح پر مانیٹرنگ ٹیمز کرونا ویکسینیشن پر عمل کرائے سندھ حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کی تکمیل کے لیے مہمداری رکھی جائے موٹوے پر سفر کرنے والوں کے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس چیک کیے جائیں اور خلاف فرضی کرنے والوں سے سختی سے نمتا جائے محکمہ داخلہ سندھ نے سیکٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کو مراسلہ بھجوا دیا آگے بڑھتے ہیں وزیر خزانہ شوقت ترین نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات مفید قرار دے دی بولے ورلڈ بینک ہمیشہ ہی ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے قوم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے وزیر آزم نے اپنی مقبولیت کی پروحہ کیے بغیر سخت پیسلے کیے بہتری ضرور آئے کی وزیر خزانہ شوقت ترین کا دورہ امریکہ آئی ایم ایف حکام سے ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں شوقت ترین نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات بے حد مفید قرار دی کہا ہم نے اپنی ریڈ لائن پار نہیں کرنی قوم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے ورلڈ بینک ہمیشہ ہی ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس سے قبل شوقت ترین نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب کیا کہا کہ ریکارڈ فورن ریزرف بھجوانا موجودہ حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے وزیراعظم نے اپنی مقبولیت کی پروہ کیے بغیر سخت فیصلے کیے گورنر سٹیٹ بینک رزا باقر نے کہا کہ پاکستان کے فورن ریزرف انیس ارب ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کھلوانے سے فورن ریزرف میں اضافہ ہوگا بات کریں کہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی جس نے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں عوام پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں غریب آدمی مہنگائی کی وجہ سے خود خوشی پر مجبور ہو رہا ہے عوام کے مفاد میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے یہ حکمران عوام پر عذاب ہیں انہیں مزید موقع نہیں ملنا چاہیے پورے ملک سے عام آدمی کی خوبکار آسمان پر پہنچ رہی ہے آئی روز مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ غریب آدمی خود خوشیوں پر مجبور ہو گیا ہے اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ پی ڈی ایم ایک مؤثر اقدام کرے چنانچہ ہم فوری طور پر اگلے دو ہفتوں کے لئے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں ملک بھر میں ہر ضرورت پر مظاہرے کیے جائیں گے ہم پی ڈی ایم کی تمام زیلی تنظیموں کو ہدایت کرتے ہیں صوبائی تنظیموں کو بھی اور صبحوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے زیلی تنظیموں کو ہدایت کریں کہ وہ باہمی طور پر خود بھی رابطے میں آ جائیں اور سہر کے اور پورے علاقوں کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ تاجر ہے بڑا تاجر ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے مزدور ہے چاہے کسان ہے جو اس وقت ملک کا ہر شہری اس ساری صورتحال سے متاثر ہے ضروری ہے کہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر بھرپور قسم کے مظاہرے ملک کے طول و عرض میں شروع کر دیا جائیں یہیم اگلے مرحلے کا اعلان کرے گی اور اس طریقے سے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں ایک بھرپور تحریک شروع کی جائے گی امران خان ملک کے ہر ادارے کو اپنی ٹائگر فورس بنانا چاہتا ہے اداروں کو ٹائگر فورس بننے نہیں دیں گے یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے تباہی ہے بلاول بھٹو کے حکومت پر تابر توڑ حملے کراچی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب امران خان کے دن گنے جا چکے ہیں بلاول بھٹو نے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا جہاں بھی امران نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے کوئی ادارہ نہیں بچا وہ میڈیا کو اپنا ٹائگر فورس بنانے کی کوشش میں سوگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کو ہم اجازت دیں گے تو پورا پاکستان کو وہ ٹائگر فورس بنانا چاہ رہا ہے یہ تو ہمارا فوج اور ہمارا آئے سائے کو بھی اپنا ٹائگر فورس بنانا چاہتا ہے ہم خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے دیسے جب بھی وہ اپنا موں کھولتا ہے تو کوئی غلطی ہو جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے خان صاحب کو وان کر رہے ہیں کہ اس کی الٹی گنٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اعتجاج پہ نکلی ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی پی کا حکومت آ رہی ہے ہمارا اس حکومت کے اعتجاج اس حکومت کے خلاف اعتجاج جاری رہے گا جب تک ہم اس عمران کو نہیں بگاتے ہیں اور اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما بلال غفار ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے جلسہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی مسلسل اس پر یہی تنقید کر رہی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا اور پی ڈی ایم کی جانب سے بھی مسلسل یہی تنقید کی جا رہی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ جی بسم اللہ الرحمان نے رہی سکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں جو کل پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جو پورے سندھ پر سے لوگ زبردستی لوگ بھرے ہیں اور کراچی کی تو وہاں پر ریپریزنٹیشن تھی نہیں اور جو باتیں کی گئیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ چودہ سال کی حکومت سے زیادہ ہو گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے صبح سندھ میں دیا کیا ہے کراچی کی عوام کو دیا کیا ہے ایک بس تو کراچی کو دے نہیں سکے پانی کی دے نہیں سکے سیورنس کی فیسیلیٹی دے نہیں سکے فریس پیکچر دے نہیں سکے جو بیسک فیسیلیٹیز دے نہیں ہیں وہ یہ لوگ دے نہیں سکے اور یہ ایک مرتبہ نہیں انہوں نے تین سے چار مرتبہ پہلے انہوں نے کوشش کی بلاد غفار صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا گزشتہ روز کے پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے ہم گفتو کر رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے حکومت پر تابر توڑ حملے کیے گئے اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے اپنے جلسے میں گفتو کی اور اس پر جسے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان ملک کے ہر ادارے کو اپنی ٹائگر فورز بنانا جاتے ہیں اداروں کو ٹائگر فورز بننے نہیں دیں گے یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے بلاول بھٹو نے مزید تنقید کا بھی نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ احتجاج کیا جائے گا ملک بھر میں بلال غفار صاحب جیسا کہ ایکسپیک کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مہنگائی کو جواز بنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی مہنگائی کو جواز بنایا جا رہا ہے اور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کیا کہیں گیا دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم تو برائی تو برائی نہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی سبکمبر کبھی دسمبر کبھی مارچ کبھی ٹرین مارچ تو یہ الگ الگ طریقے ان لوگوں نے آزمالی ہے اور عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جو پچھلا پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں ہوا تھا وہ بھی فلاک ہوا تھا اور وہ جو مریم جو ایک نانی کا جو کردار ادا کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آر یا پار وہ آر یا پار بھی ہو گیا پھر سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کو شکست خانی پڑی بڑے دعوے کیا تھے کہ ہم اپنا سینٹ کا چیئرمن لائیں گے وہ بھی یہ نہیں لاسکے تو بات یہ کہ ان کو پتا ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ کوئی عوام کے لیے نہیں نکل رہے بلال غفار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ان کو تو ریجیکٹ کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگائی اس وقت ملک میں ہیں عوام آپ کو دوبارہ جو ہے وہ الیکٹ کریں گے اگلی الیکشن میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا ہے کہ جو مہنگائی جو ہے یہ پوس کوویٹ پوری دنیا میں ایک فنومنہ ہے مہنگائی کا اور اس کی وجہ ہے سپلائی شوکس جب سے کوویٹ میں پوری دنیا کو ایک اثر کیا ہے دنیا کی اکنومیس کو اثر ہوا ہے آپ کے سپلائی کی وجہ سے آپ کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اور سب سے بڑی وجہ کہ جو انٹرنیشنل کومیڈیٹیز ہیں چاہے وہ کول کی پرائیس ہو چاہے وہ آئیل کی پرائیس ہو چاہے وہ پام آئیل جو ایڈیبل آئیل جس کو کہتے ہیں اس کی پرائیسز دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا میں پرائیسز بڑی ہیں صرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو چالیس ڈالر کا کروڈ آئیل تھا وہ اتوچاسی ڈالر پہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی مہنگائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ ایک تیمپریری فنومنہ ہے اور دو سے تین مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انٹرنیشنل کومیڈیٹی جب کم ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ہائی پرائیسز جو انٹرنیشنل کومیڈیٹیز دیکھیں کہ کتنی کمی آتی ہے مہنگائی میں آئندہ دو سے تین ماہ میں بہت شکریہ بلال غفار صاحب آپ نے اپنا موقع فیش کیا اور اب بات کریں گے ڈینگی وارس کی ملک میں ڈینگی وارس بے قابو ہو گیا ہے راول پنڈی میں مریض جل بسا اسلام آباد میں ایک سو باون کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں ڈینگی نے مزید پانچ سو آٹھ افراد کو ڈس لیا خیبر پختون خامیدی مزید ایک سو بیالیس افراد میں ڈینگی وارس کی اونا تھما تو ڈینگی نے سر اٹھا لیا راول پنڈی میں ڈینگی کا زیر علاج مریض اسپتال میں انتقال کر گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں چونسٹھ نئے کیسز سامنے آئے محکمہ سہد کے مطابق وفاقی داروں لکومت اسلام آباد میں مزید ایک سو باون شہری ڈینگی سے بیمار ہو گئے محکمہ سہد پنجاب کے مطابق صوبے میں ڈینگی کے مزید پانچ سو آٹھ مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے تین سو تہتر کا تعلق لہور سے ہے خیبر پکھونخہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے ایک سو بیالیز نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد تین ہزار نو سو اٹھس ہو گئی سندھ میں مزید ریپون افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیح ہوئی جن میں سے بتیس اب مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے اور بڑھتے ڈینگی کیسز کے حوالے سے گفتو کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکس صاحب یہ بات دیکھی گئی ہے کہ پنجاب میں جہاں وہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں سندھ سے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن پنجاب میں زیادہ ہیں کیا موسم کا فرق ہے دیکھیں تھوڑا سا موسم کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سرویلنس ہونی چاہیے تھی سرویلنس ہے سرویلنس ہے کے اندر کشمیر کے اندر یہ جو چیزیں ہیں اس وقت جو موسم ہے تھوڑا سا مطلب خنکی کی طرف ہے اور خنکی کے اندر بھی ایسا ہے جو کہ زیادہ اس مچھر کی پروریش کے لیے اور مچھر کو جو ایک اچھا انوائرمنٹ دیتا ہے دیتیز ناؤکی ہے مجاب اور اسلام آباد اور کے پی کے اندر تیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سرویلنس تھا سرویلنس تھا سرویلنس تھا یا ہمارے جو ڈیپارٹمنٹس اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ جی ان کو جو پروپر کرنا چاہیے پورا ساتھ نو ڈاؤٹ انیس کے ہمارے ساتھ یہ جو کوویڈ کا وبا چلی کوویڈ کی پینڈیمک پاکستان کے اندر آئی شہروں کے اندر آئی اس کے اندر ہم ضرورت سے زیادہ انگیج ہوئے اور ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ ہمیں مجبورا جو رہنا پڑا اور یہ کچھ اور لکھ ہوا جو کیونک ہوا جو اس کو سٹیڈی آؤٹ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیسے ایک وبا آنے والی ہے اور اس وبا کے لیے پریونٹیو میئر جو دینے کی ضرورت ہے وہ ہم جگتے رہتی ہیں بدکسمتی سے ونجاب کے اندر اور باقی شہروں جیسا آپ نے حدیث فرمایا کہ نہور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر یہ زیادہ ہے کہ ٹھیکے کے اندر جا رہا ہے تو وہاں پہ غالباً وہ میئر نہیں دیئے گے بس کہ غالباً بھی نہ احتیاطاً ویسی ایک عزت احترام کی وجہ سے کرو لیکن it is very much کہ لاربا کو مارنے کی خاطر جو کام کرنا چاہیے تھا جو aggressive کام کرنا چاہیے تھا کہ 2011 2011 سے ہمارے ساتھ کی وبا آرہی ہے جو شروع ہوئی ہے اور ایک پینڈیمک کی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن epidemiologist کے حوارے سے یہاں پہ اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں آئے اس سال جا کے کہ پھر زیادہ بڑھتا ہے اور زیادہ آخ ہے کیونکہ اور زیادہ مریض سامنے آتے ہیں so it was expected کہ 2032 کے اگر پہلے سے اقتماد کیا جاتے تو یہ وائرس اتنا زیادہ نہیں بڑھتا راک صاحب آپ نے ہم سے بات کی بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے